اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل حاشیم محمود پیجن امید کرتا ہوں آپ سب دو خیال خیال سے ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کبوتروں کو پالک ڈال کے کس طرح سے کیور کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے گھروں میں پالک دیکھ لیں یہ یہ روٹین سے پکتی رہتی ہے اور آتی رہتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ جب بھی آپ کے گھر میں یہ پالک آئے پکے تو آپ اس کے جو ڈنڈیاں ہوتی ہیں وہ لے لیں ان کو بریق کر لیں ان کو کٹ لیں بریق بریق اور وہ اپنے کبوتروں کو ڈالیں اس سے فیدہ کیا ہوگا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے فیدہ یہ ہوگا کہ اس میں جو ہے ایرن کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے کبوتروں میں جو ایرن کی کمی ہوئی ہوتی ہے جو مادیوں کی اندر خاص طور پر جو انڈے نہ دینے کی وجوہاتھ ہوتی ہیں وہ اسے وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں وہ اسے کافی زیادہ recover ہو جاتی ہیں اس سے جو ان کی قومتیں مدافیت ہے اندرونی طور پر جو ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہیں اندرونی طور پر جب مضبوط ہوتے ہیں تو ان کو بیماریاں وغیرہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی اور آپ کو جو ہے اس طرح جو بہت ساری دعائیاں دیتی ہیں ان سے آپ کی جو ہے چھٹکارہ ہو جاتا ہے یہ بہت اچھی ہے کبوتروں کے لیے آپ یہ جب بھی آئے آپ کے پاس گھر میں تو اس کی جو ڈنڈی ہے ان کو بری کاٹیں بری کاٹ کر جو ہے اپنے کبوتروں کو استعمال کروائیں اس کے بعد ایک اور چیز میں بتاتا چلوں آپ کو کہ جو چاول ہوتے ہیں گھروں میں جو چاول پکتے ہیں جو آخر میں وہ بچ جاتے ہیں جو نیچے لگ جاتے ہیں وہ بھی اپنے کبوتروں کو یہ ضرور استعمال کروائیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں کافی زیادہ مسالے وغیرہ ڈلے بے ہوتے ہیں تو جو ہمارے کبوتروں کے اندر کمیہ ہوتی ہیں اس کے تھرو بھی جو ہے وہ ریکوور ہوتے ہیں وہ سے بھی جو ہے ان کی جو ہے اندر قوت مدافعت جو ہے وہ بڑھتی ہے اور ان کے در جس جس چیز کی کمی ہوتی ہے وہ پل پل ہو جاتی ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ دیکھنے میں بہت عام ہیں بہت آسان ہیں ہمارے یہ کئی جو پرانے دوست ہیں وہ تو کرتی ہیں سب ان کو تو پتہ ہے یہ ان دوستوں کا انفرمیشن ہے جو ابھی اس شوق کے اندر نیو ہیں جنہوں نے ابھی اس کے اندر قدم رکھا ہے اور ان کو ابھی ان چیزوں کا علم نہیں ہے اور یہ چینل بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو ہمارے جو نیو کمر ہیں جو نیو آنے والے دوست ہیں جو نئے سیکھنے والے ہیں ان کو ایسی انفرمیشن پروائیڈ کی جائے جس سے ان کا فائدہ ہو سکے بہت ہی مطلب کہ اس کے اوپر تو آپ کے پیسے بھی نہیں لگیں گے یہ ایک چیزار ریڈی آئی بھی ہے گھر میں اور آپ جو ہے استعمال کریں گے اور اپنے قبوتروں کو جائے بیماریوں سے محفوظ کریں گے کیونکہ یہ اس کے اندر جو ہے ایرن کی مقدار کافی زیادہ آپ نے اس کی جو یہ بریگ ڈنڈیاں یہ دیکھ لیں یہ ان کو آپ نے کاٹ لینا ہے ان کو بریگ کاٹیں گے کاٹ کے جب آپ نے کبوتروں کے آکر ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کس قدر شوک کے ساتھ کھاتے ہیں آپ خود حران ہو جائیں گے کہ کبوتر تو اتنی زیادہ شوک سے یہ چیزیں کھاتے ہیں کیونکہ جو جنگلی پرندے ہیں وہ تو باہر پھرتے ہیں اڑتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ان کو جو ہے ویرس ٹیک نہیں ہوتا ان کو اور بیماریاں نہیں ہوتی آپ نے ان کو بیمار بہت کم دیکھا ہوگا اس کی یہی وجہ ہے جب اڑتے ہیں باہر ہر جگہ پہ پھرتے ہیں تو وہ باہر سے چیزیں جو ہیں وہ کھاتے رہتے ہیں اور ان کو جب بیماریاں نہیں ہوتی وہ ان چیزوں سے جائے سیو ہو جاتے ہیں اگر آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے تھا شیئر کریں اور اپنے کبوتروں کو یہ ضرور استعمال کرویں تاکہ آپ کے کبوتر جو ہیں سیت مند اترندوس اور توانہ ہو سکیں یہ آپ دیکھ لیں یہ میں نے کٹ لیا ہے یہ بریک میں نے بلکل بریک جو ہے یہ کٹ لیا ہے آپ کے سامنے یہ بلکل یہ بریک میں نے کٹ لیا ہے اب یہ میں اپنے کبوتروں کو جو ہے کھانے کے لئے دوں گا اور ایک اور بات میں جو آپ کے تھا شیئر کر دوں وہ یہ کہ خاص طور پر یہ جو ہے آپ کے بریڈر کبوتروں کے لئے بہت ضروری ہے اپنے بریڈر کبوتروں کو یہ ضرور دیں وہ بہت شوق سے کھاتے ہیں اور اس میں ان کی بہت ساری جو کمیاں ہیں ان کے اندر جسمانی طور پر جو کمزور ہوتے ہیں وہ اس سے محفوظ ہو جاتے ہیں آپ کو میں شاء اللہ اپنی آنے والی کئی نئی ویڈیوز کے اندر جو ہے پورا بریڈنگ جو ایک ہمارا سسٹم ہے وہ بھی میں آپ کو ڈسکس کر کے بتاؤں گا کہ ہم جوڑا کس طرح سے لگاتے ہیں ان میں کیا چیزیں دیکھتے ہیں ان کو خوراک کیا دیتے ہیں ان کو ہم رکھتے کس طرح سے ہیں ان کی پلوائی کس طرح کروانی ہے وہ پورا ایک سلسلہ ہے وہ بھی میں انشاء اللہ آپ کے ساتھ ون بائی ون کر کے جو ہے چیزیں ڈسکس کرتا جاؤں گا اور آپ کی انفرمیشن میں اضافہ کرتا جاؤں گا یہ ہے میں اپنے کبوتروں کو ڈالوں گا اور دیکھئے گا آپ کے وہ کس طرح سے اتنے شوک سے کھا یہ دیکھ رہی ہے کبوتروں کے آگے میں ٹری میں ڈال کے رکھ دیا وہ اب یہ کھا رہے ہیں وہ اپنی مردی سے آتے ہیں خوشی سے دانے ایک دو اٹھاتے ہیں کھاتے ہیں اور چوئے جاتے ہیں اس طرح آپ بھی اپنے کبوتروں کے آگے یہ رکھیں اور ان کو اس سے کیور کریں یہ دیکھیں ایک سائٹ پہ یہ آپ یہ دیکھیں یہ میں نے زیرو نمبر کی چپس ہے یہ میں نے رکھی ہوئی ہے یہ بھی کبوتر بڑی خوشی سے کھاتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ آگیا ہے یہ کھانے لگا ہے اس سے ان کے پوٹ وغیرہ بند نہیں ہوتے اور کئی مسئلہ مسائل ان کے اندر وہ پورے ہو جاتے ہیں اس سے یہ دانہ اچھا حضم کرتے ہیں یہ آپ یہ دیکھیں اور وہ دیکھیں وہ کبوتر یہ دیکھیں یہ پالک کے پتے یہ دیکھیں یہ کھا رہے ہیں یہ اس طرح آپ بھی اپنے کبوتروں کو ڈالیں اور اپنے قیمتی پرندوں کو بیماریوں سے سیف کریں اگر آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے تھینکیو ویری مچ پور واشنگ دس ویڈیو اگر کسی دوست نے ابھی تک بیل آئیکون کے اوپر کلک نہیں کیا تو وہ کرنے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچ سکیں